سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غرران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام حضرات برادران اسلام تحریق لبیک یا رسول اللہ کا مرکزی جلوس حضرت قبلہ امیر محترم قائدہ ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی اور جرنیل اعلی سنت حضرت قبلہ پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب اور اکسی امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ انس حسین صاحب رضوی دامت برکات ام الخدسیہ کی قیادت میں اور دیگر عراقین شورا کی قیادت کے اندر حضرت امی امیر والا پیر رحمت اللہ تعالی سے ہوتا ہوا حضور فیض عالم کی بارگاہ میں پہنچا اور حضور فیض عالم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے امام عاشقان مجدد دوران اور اہل اسلام کی جان اہل اسلام کی پہچان اور اہل سنت کی شان ہم سب کے استاز استاز العلماء شیخ العدیس والتفسیر مجدد عاظم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالی کے قدموں میں آ کر اختتامی مراحل کی طرف ہے وہ بڑے بڑے پرانے زمانے میں یہ باتیں کہی جاتی تھیں یہ ملاشی کر دے ہو کتے لکھی آئے اس کا جواب آپ راستے میں سنتے ہوئے آئے کہ بابا جی نے دے دیا انہوں نے نہیں کہنا کسی انہوں کے ورکیدہ پاسا سجائے تھے ستر نمبر ستارائے تھے فلانے مکتبے نے کتاب چھاپی ہے ایک کوئی گال کرنی ہے جڑا کوئے کتے لکھا ہے انہوں کو پاکستان تیرے پیودتے نہیں ہیں اور آلہ حضرت نے تو یوں بات ختم کی آلہ حضرت فرماتے غریقے بحرِ عشقِ احمدیم در فرحتِ مولد کجاداند حالِ ما سبق سارانِ ساحلِ ہا آلہ حضرت فرمانن جنہوں رسول اللہ دی محبت آئے کترہ وینی لبیا او کی جانن انہوں نے جڑے رسول اللہ دی محبت سمندر دی تہہ تک پہنچ چکن انہوں نے انہوں نے دنال مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے اور آفیس سرازی فرمانن دہا دشکِ احمد بندگانِ چیدہِ خدرہ بخاصا میدِ حد بادائن او چیدہِ خدرہ فرمایا جدو ربِ ذلجلال اپنے حبیب نال چونکہ بے حد محبت کرتا ہے لہٰذا اپنے محبوبتی محبت دا جاؤ محارک نو نہیں دیندہ اے رب فرماندہ ہے اگر فلانی جماعت نے نہیں کرتے جلوس تھے نہ کٹن لبیق والے تُس ہی آؤ تُس ہی میرے حبیب نال محبت آئی زہار کرو اور آج لاہور کی زمین نے دیکھا کہ لبیق والے اپنے آقا کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں اور آج تو سی ام ہاؤس کے پاس سے گزر رہا ہے جن کی قیادت میں آپ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں زیادہ دیر تک انجدیا خبریں نہیں آنیا پھر خبریں یہ آیا کریں گی بارہ ربی الاول کا جلسہ گورنر ہاؤس کے اندر ہو رہا ہے پھر یہ خبر نہیں آئے گی پاس سے گزر رہا ہے پھر یہ خبر آئے گی اور یہی مانا ہے لیوز ہی رہو الادینی کل لہی کا پھر یہ خبر آئے گی کہ سی ام ہاؤس کے اندر حضور کا ملاد ہو رہا ہے پھر یہ خبر بھی آئے گی پی ام ہاؤس کے اندر حضور کا ملاد ہو رہا ہے اور بڑوں کی بارگاہ میں یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ پاکستان کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں امیر محترم کا یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب اپنا وعدہ پورا کرے گا اور ہم ان کی قیادت کے اندر واشنگتن آؤس کے اندر بھی لب ہے کنارہ لگائیں گے اور پھر کہیں گے روک سکتے ہو تو روک لو تم کبھی بھی نہیں روک سکتے حضور کا دین غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ آپ کے پاس ایک ہی چانس ہے اور آپ کے پاس ایک ہی جھنڈہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو تحریک لبدا کیا رسول اللہ یہ اسلام کا جھنڈہ ہے اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ ورنہ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں جڑے دوسرے جھنڈیں جڑے لوگ انہوں دے تھلے کھڑے ہوئے انہوں دے جنازت بھی نہیں جانا چاہیدہ یہ وہ جھنڈہ ہے جس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوگے تو آپ سے بابا جی بھی خوش ہوں گے اور رسول اللہ بھی خوش ہوں گے آجدار ختم نبو